امید ہے کہ تمام دوستوں کو میری طرف سے کو بھی پریس کر دیتا کہ ہر روز نئے نسخہ جاد اور وضائف کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ملتا رہے شکریہ میرے خیال کے مطابق آپ دوستوں نے یوٹیوب پہ سینگڑوں ویڈیوز اوپ کے مطلق دیکھے ہوں گے اور کافی وضائف پہ شاید آپ لوگوں نے عمل بھی کیا ہو وہ علاقہ بات ہے کہ جو پختہ یقین رکھتے ہیں یا عمل میں کوئی گلتی نہیں کرتے وہ آسانی سے کمیاب بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو ان تھک محنت کے باوجود بھی کمیاب نہیں ہو پاتے اسی بات کو متنظر رکھتے ہوئے میں آپ دوستوں کے لیے تیر بیدف نسخہ جات اور وضائف اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں تا کہ آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور آسانی سے کوئی بھی عمل کر کے آپ کمیاب ہو سکے صرف اتنا خیال کیا کریں کہ ویڈیو کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیشہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھ لیا کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کو مکمل سمجھ آئے جائے گی اور اسی کے مطابق وہ عمل کریں گے تو یقیناً کمیابی بھی حاصل ہوگی میرا عمل سب سے آسان ہوتا ہے اور عزمہ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنی پاور ہے ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور آپ مکمل دیکھ سکے تو آپ کو مکمل اس کی سمجھ بھی آسکے اس کے لیے آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں برائے مربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھ لیا کریں ایک بار اگر آپ نے یوٹیوب کو اپن کیا کھولا کوئی ویڈیو چیک کی تو وہی حساب ہے جیسے آپ نے پوری دیکھ لیا چیک کی پھر کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ ویڈیو کو سمجھنے کے لیے مکمل دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ جائے اور بیچ میں کوئی بھی آپشن جو ہے وہ مس نہ ہو آج کا عمل بالکل مختصر سا ہے اور اثرات بہت تیزیں اس میں مطلوب کو کوئی چیز کھلانے پلانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ عمل مشکل ہوگا ہمیں کچھ کھلانا پڑے گا یا پلانا پڑے گا یا ہمیں محبوب کے سامنے جانا پڑے گا نہیں ایسا کوئی بھی اس میں چکر رہی ہیں بہت ایزی عمل ہے ہر کوئی بہترین طریقے سے یعنی کہ آسانی سے اس عمل کو کر سکتا ہے کوئی اس میں مشکل یا کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جب یہ عمل آپ کریں گے تو یقیناً مطلوب کی نید ختم ہو جائے گی اس کا سارا دھیان آپ پہ چلا جائے گا یعنی اس کے ذہن میں صرف آپ ہی ہوں گے اور کوئی چیز نہیں ہوگی اور اتنی بیچینی ہی ہو جائے گی کہ وہ صرف آپ کے بارے میں ہی سوچے گا باقی کرش میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ کسی بھی مردہ جنور کی چھوٹی سی اڈی لے لینی ہے نہ زیادہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو جب عمل سٹارٹ کریں تو زبان ایک منٹ بھی نہ رکے آپ نے یابودو ہو ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہ ایسا لیوز ہے کہ اس سے ریجت ہو جاتی ہے اگر آپ غلط پڑھیں گے تو اس سے ریجت کا آنڈر پرسنٹ چانسز ہوتے ہیں اس لیے جب بھی کسی عمل میں یہ الفاظ آئے تو اس کو ہمیشہ صحیح پڑھیں یابودو ہو یعنی آپ نے اس میں لاہوری ہے یا دوسرا اور کسی طریقے سے نہیں پڑھنا ہے یابودو ہو یعنی ہے جو ہے اس کو خے کی آواز عربی میں اس کو خے کی آواز دیتے ہیں یابودو ہو یابودو ہو کا ورد کرتے رہنا ہے اس ہڈی پر اپنا تھوڑا سا تھوک ڈال کر باریک پیس لینی ہے لیکن یہ تمام عمل کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یابودو ہو برابر پڑھتے رہنا ہے زبان رکھنی نہیں چاہیے اور ایک صاف کاغیز جو بلکل سفید ہو اس پر اپنا نام اور مطلوب کا نام لکھنا ہے لیکن اس سارے عمل کے دوران میں ایک بار پھر آپ سے تقید کرتا ہوں کہ یابودو ہو پڑھتے رہنا ہے زبان کو روکنا نہیں ہے یہی سارا دارمدار ہے اس عمل کا اب اس اڈی کا صفوف اس کاغیز پہ جس پہ آپ نے نام لکھیں اس پہ چھڑک کر کاغیز کو یعنی لپیٹ لینا ہے بس آپ کا عمل یہاں پہ جو ہے نا بالکل مکمل ہو گیا رات کو جب جہاں جس بیڑ پہ سوتے ہیں چرپائی پہ سوتے ہیں تکیہ کے نیچے اس کاغیز کو جو آپ نے صفوف اڈی کا ڈال کر لپیٹ دیا تھا اس کو رات کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے محبوب کی صورت کا تصور رکھنا ہے یعنی کہ آپ نے اپنی آنکھوں میں اپنے ذہن میں اسی کا تصور رکھنا ہے کہ میرے سامنے ہے بس اتنا سا کام ہے رات کو خود کرشمہ دیکھنا کی اوتا کیا ہے اس سے آسان اور تیز اثر عمل کوئی بھی نہیں بتائے گا مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس عمل میں آپ کو کمیابی بھی ملے گی اور آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا میربانی کر کے ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جتنے بھی میرے عمل یا وضائف ہیں انشاءاللہ ان کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور آپ ان سے برپور فائدہ اٹھاتے رہیں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ